بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہ کوئی سٹوڑی کوئی نہ کوئی کلپ وہاں پہ موجود ہوتا تھا اور اس میں بتایا جاتا تھا جی کہ یہ دجالی کارٹون ہے یا یہ پریڈکشن کرتے ہیں یا یہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جس کو پہلے سے پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے یا یہ دنیا کو مینج کرتے ہیں اور یہ یہودیوں کے ہیں بہت ساری چیزیں میں نے اس کے بارے میں سنی بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں پڑھی تو تب میں نے یہ تیہ کیا تھا کہ کسی وقت میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گا اور وہ ریسرچ آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا اب جو چیزیں مجھے پتا چلی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ کارٹون دسمبر انیس سو انانوے میں شروع ہوا تھا نائنٹین ایٹی نائن میں دسمبر کی آخری تاریخوں میں غالباً ستہائیس دسمبر کو یہ شروع ہوا تھا میٹ گراننگ نامی ایک آدمی ہے جس کی اس وقت عمر لگ بگ جو ہے وہ 66 سال کے قریب ہے یہ آدمی انیس سو ستتر سے یہی کام کر رہا ہے یہ اینیمیشنز بناتا ہے کارٹون بناتا ہے یہ چیزیں بناتا ہے سب سے پہلے تو میں نے اس آدمی کو چیک کیا کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے اوپر ریسرچ کرنے سے اس کے کچھ انٹریوز پڑھنے سے اس کو سمجھنے میں تھوڑی بہت مدد ملی ہے یہ آدمی جو ہے یہ امریکہ کے رہنے والا ہے اس کا والد بھی اینیمیشنز اور ان کے اوپر کام کرتا تھا ان چیزوں پہ اور اس کا دادا جو ہے وہ بھی ایک پروفیسر ٹائپ آدمی تھا اور یہ بندہ نظریاتی طور پہ ایک نئے فلسفے کا قائل ہے اس کو کہتے ہیں ایگناسٹک یہ ایگناسٹک ہے یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایگناسٹک ازم یہ ایک نیا قسم کا مذہب ہے جس کو ماننے والے لوگ ہیں یہ لوگ عجیب و غریب نظریہ رکھتے ہیں مذہب کے بارے میں یا خدا کے بارے میں ایک تو آپ نے ایتسٹوں نے ہوں گے جو دیریہ ہوتے ہیں جن کو یہ بلیو ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا یا کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ان کو لگتا ہے یہ سب کچھ خودی ہو گیا اور سب کچھ آٹومیٹکلی خودکار سسٹم سے چل رہا ہے اور اس میں کسی کا وعدت الوجود کا نظریہ ہے ہی نہیں کوئی ایسی توحید کی بات ہے ہی نہیں یا یہ کسی بھی بھگوان کو بدھ کو کسی بھی مذہب کو یہ نہیں مانتے یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے تو یہ اس کی ایک اور فارم ہے ایگناسٹک اور یہ آدمی اس کا ماننے والا ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا یہ ایک اور سٹیج پر کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں کہ خدا کی موجودگی نہ صرف نامعلوم ہے بلکہ اسے معلوم کرنے کے امکانات بھی موجود نہیں ہیں یہ نامعلوم ہی رہے گی کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو معلوم کر سکے تو انہوں نے ایک نیا عقیدہ گڑ لیا ہے یہ اس کے ماننے والے ہیں یہ آدمی اس کو مانتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا کہ میں دوزخ میں بلیو رکھتا ہوں کہ دوزخ نام کی کوئی نہ کوئی چیز ہے ضرور اور وہ بھی اس نے کچھ عقید بنائے ہوئے ہیں اس کے بارے میں یہ بتا رہا تھا اب اس آدمی نے 1989 میں یہ کارٹون شروع کیا 1989 میں اور اس کارٹون میں بہت ساری ایسی پریڈکشنز ہیں جو آنے والے وقت میں پوری ہو گئی پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو پوری ہوئی بعد میں بتاؤں گا کیسے پوری ہوئی اس نے کہا کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکن صدر بن جائے گا اور ہلری کلٹرن سے جیت جائے گا یہ 2002 میں اس نے کہا اور ڈانلڈ ٹرمپ اب جا کے صدر بنا پہلی ٹرمپ کے لیے اپنی اس نے کہا کہ فیفا میں کرپشن پکڑی جائے گی وہ پکڑی گئی یہ ایک بہت بڑا سکینڈل تھا جو پوری دنیا میں مقبول ہو گیا اس نے 1997 میں بتا دیا تھا اس کے کارٹون کے اندر ایک تصویر تھی ایک بچی کے ہاتھ میں اور اس پہ 9-11 کا پورا انسیڈنٹ جو ہے وہ بتایا گیا تھا 9 ڈالرز تھے 7-11 کا نشان جو ہے وہ ٹوین ٹاورز جو ہیں ورلڈ ٹرینڈ سیٹر کے وہ بتا رہے تھے اور اس تصویر سے یہ اخص کیا گیا بعد میں 2001 میں 9-11 کے بعد کہ اس آدمی میں پانچ سال پہلے بتا دیا تھا اپنے کارٹون میں کہ ٹوین ٹاورز جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے اس کا اشارہ اس نے دے دیا تھا اس کی تاریخ کے ساتھ جرمنی اور برازیل فائنل میں پہنچے گئے 2014 میں اور یہ فائنل جو ہے جرمنی جیت جائے گا یہ بھی پریڈکشن تھی اور ایسا ہی ہوا بعد میں بہت سری ٹکنالوجی اس نے پہلے سے بتائی جیسے کہ ہالوگرام ٹکنالوجی ہے اور دیگر بہت سری ٹکنالوجی یہ بتاتا رہا اس نے بتایا کہ ڈیزنی اور فاکس کا جو ہے مرجر ہو جائے گا یہ بہت بڑی بات تھی بہت بڑی خبر تھی یہ بھی ہو گیا ایبولا وائرس کے بارے میں اس نے پہلے سے بتایا وہ بھی ہو گیا پندرہ سال پہلے اس نے بتا دیا تھا کہ شام میں دوہزار بارہ میں کیا صورتحال ہوگی اور باغیوں کا جو جھنڈا آج باغیوں نے جو جھنڈا اٹھایا ہوا ہے شام میں اس صورتحال کے خراب ہونے کے بعد وہ جھنڈا ایک جیپ پہ لگا ہوا اس نے دکھاوی دیا تھا پندرہ سال پہلے کیا یہ سب کچھ ہاتھ ساتھی ہے کیا اس کو فیوچر نظر آتا ہے یہ پہلے سے دیکھ لیتا ہے یہ جواب میں آپ کو دوں گا لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کونسی پریڈکشن ہے بڑی بڑی جو پوری نہیں ہوئی اچھا وہ جو پریڈکشن جو پوری نہیں ہوئی وہ پریڈکشن بھی اتنی زیادہ ہے کہ ان کی تعداد کبھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے درجنوں میں ہیں بہت ساری جو پوری نہیں ہوئی وہ کیوں پوری نہیں ہوئی ان کی وجہوہات بھی جاننی چاہیے نمبر ایک انہوں نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا تن ساز تھا آپ سب اس کو جانتے ہیں آرنلڈ شواز نیکر وہ جو ہے گورنر بھی رہا غالباً کلیفورنیا کا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ دوزار سات میں امریکی ستر بن جائے گا لیکن بوش بن گیا امریکی ستر یہ ایک جھوٹ ثابت ہوا اس کی پریڈکشن کا جارج کلونیز ایک ایکٹر ہے بہت اچھا اس کا ثابت کیا کہ اس کی موت ہو جائے گی فلانسان میں لیکن اس کی موت نہیں ہوئی وہ سربائیف کر گیا کچھ لوگی ہوئی بھی بگ بین ایک بہت بڑا کلوک ٹاور ہے برطانیہ میں لندن میں بگ بین ٹاور سب لوگ جانتے ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں اور اس کی تصویر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا جو کلوک ہے وہ بہت بڑا ہے اس کے اوپر بڑی بڑی سوئیہ ہیں اور جب یہ اس کی گھنٹی بجتی ہے تو پورے شہر میں تقریباً سنائی دیتی ہے تو اس کو کلوک کو جو ہے وہ ڈیجیٹل کر دیا جائے گا دوزار دس میں یہ اس نے کلیم کیا تھا کئی سال پہلے اب دوزار بیس ہے لیکن وہ کلوک کی سوئیاں بھی تک موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ساری پریڈکشنز ہیں جو جھوٹی ثابت ہوئیں سمسنز کی ہوتا کیا ہے اس کے اگر آپ تھوڑا سا گھوڑ کریں تو یہ چیزیں مینج کی جا سکتی ہے یہودیوں کا اس وقت دنیا کے وسائل پہ بہت بڑے پیمانے پہ کنٹرول ہے اور یہ شخص ان کے علومیناتی جو ان کے نظریات ہیں ان کا ماننے والا ہے اور یہ آدمی یہ کارٹن بنا رہا ہے اس کارٹن کو اتنا پرسرار کر دیا گیا ہے کہ دنیا یہ سوچنا شروع ہو گئی ہے جان پوچھ کے انہوں نے یہ کیا دنیا یہ سوچنا شروع ہو گئی ہے کہ شاید یہ پریڈکشنز کر رہا ہے شاید اس کو آنے والے وقت میں پتا چلتا ہے یہ فیوچر میں جھانک سکتا ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے صاف صاف کہا ہے کہ فیوچر میں کوئی نہیں جھانک سکتا کسی کو پتا نہیں چلتا کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا جب تک میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ چاہے گا تو کسی کو پتا چلے گا ویسے پتا نہیں چل سکتا تو یہ کیسے پتا کر رہے ہیں ایکچلی یہ پتا نہیں کر رہے ہیں یہ اس کو مینج کر رہے ہیں واقعات اور حالات اس بات کو ثابت کرنے ہیں آرنلڈ شاہ سکر سے ان کا جو معایدہ ہوا تھا اور اس نے جو چیزیں تیہ کر لی تھی کہ یہ ساری چیزیں میں کروں گا تو انہوں نے تیہ کیا کہ اس کو دوزار ساتھ میں امریکی صدر بنائیں گے لیکن آرنلڈ وہ سب کچھ نہیں کر سکا اور ان کو شک ہو گیا کہ یہ آدمی ہمارے کنٹرول کے مطابق نہیں چلے گا تو انہوں نے اس کو نہیں بنایا بش کو بنایا جس نے ان کی بات مانی اور مسلمانوں کا کیا حال کیا کیونکہ گریٹر اسرائیل کے لیے جتنا کام بش نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا اس کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ کو انہوں نے پریڈکشن دی کہ یہ آدمی امریکی صدر بن جائے گا اور ڈانلڈ ٹرمپ نے ہر وہ کام کیا جو یہودی چاہتے ہیں اس نے آپ کو یاد ہوگا حلف اٹھانے سے پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ فلسطین کے بارے میں اس کی کیا پولیسی ہوگی اور اسرائیل کے بارے میں وہ کیا سوچے گا اور کس طریقے سے وہ اپنے سفارت خانے بنا رہا ہے کس طریقے سے وہ چیزوں کو منیج کر رہا ہے اور دنیا کو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کیا سوچ رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے وہ صرف وہ فالو کر رہا ہے جو اسرائیل کو فائدہ دے سکتا ہے اب گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ شام اور مشرق بستہ میں ایک جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو جائے انہوں نے بہت پہلے جو پرڈکشن کی تھی شام کے حالات جان بوجھ کر خراب کیے گئے اور آج شام کے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ سازش کے تحت شام کے اندر خانہ جنگی کی گئی اور بہت دگڑے لوگ اس سازش کے اندر شامل تھے اور یہ جتنی بھی بغاوت ہوئی ہے اور باغیوں کا ایک گروہ بنایا گیا ہے اس کو بقاعدہ پیچھے سے بیٹھ کر کٹ پتلیوں کی طرح کنٹرول کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اس پر پیسہ لگایا اور جن کا برین اس کے پیچھے کام کر رہا تھا دنیا بر میں میچ فکسنگ ہوتی ہے اور اس سے لوگ اربوں ڈالرز کماتے ہیں کھربوں ڈالرز کماتے ہیں بہت پڑی اماؤنٹ کماتے ہیں تو یہ دوزار چودہ کا ورلڈ کپ جو ہے وہ اس قسم کی ایک میچ فکسنگ کا حصہ تھا ایبیلا وارس یہ وارسید آپ کو پتا ہے جب بنتے ہیں تو کئی سال پہلے بنتے ہیں لانچ بہت عرصے کے بعد ہوتے ہیں تو سمسنگ کارٹن میں ہر وہ تحقیق جو کی جا رہی ہوتی ہے جس میں یہودی یا ان کے آلہ اکار ملوث ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پہلے سے پریڈکٹ کر لیتے ہیں اور پہلے سے ان کے بارے میں پتا کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پیشنگوئی کے طور پر پیش کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ کہتے ہیں دیکھا ہم نے یہ کہا تھا ہمیں اس بات پر دسترس حاصل ہے کہ ہم دنیا میں آنے والے واقعات کو جانچ سکتے ہیں ان کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں ایک پیشنگوئی انہوں نے یہ کی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ دوہزار بیس میں مر جائے گا ایک پیشنگوئی انہوں نے یہ کی ہے کہ دجال جو ہے وہ اب آنے والا ہے ایک مسیحہ آئے گا وہ پہلے جائے گا ازرائیل میں وہاں پہ اس کا دل نہیں لگے گا وہ سہرہ میں چلا جائے گا وہاں پہ اس کو کچھ کھانے کے لیے ملے گا اس کے بعد اس کو بتا چلے گا وہ تو ان کا مسیحہ ہے وہ واپس جائے گا ان کو بتائے گا یہ اس کو سب قبول کر لیں گے اور اس کے بعد وہ ان کو لے کر لیڈ کرے گا یہ ان کی پریڈکشنز ہیں وہ دجال کے آنے کے اوپر بات کر رہے ہیں انہوں نے ایک اور پریڈکشن کی تھی کہ دوہزار پندرہ تک پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے یا خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے اس کا وجود اکٹھا نہیں رہے گا اور کراچی کو الگ دکھایا بلوچستان کو الگ دکھایا تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے پیمانے پر دنیا بھر کی ایجنسیز نے بلوچستان میں حالات خراب کیے کراچی کے اندر حالات بے شمار خراب ہو گئے جو کلبوشن یادف پکڑا گیا ہے اس نے کراچی کے اندر کس طرح کے حالات پیدا کیے وہ اعتراف کر چکا ہے یہ ساری وہ پلاننگ تھی جو پاکستان کو توڑنے کے لیے کی گئی لیکن پاکستان نے بروقت آپریشنز چلو کیے کراچی کے اندر ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا بلوچستان کے اندر کیا گیا فاتا کے اندر کیا گیا اور پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کے لوگوں نے مل کر مقابلہ کیا اور پاکستان ایک اکائی کے طور پر آج بھی الحمدللہ موجود ہے انڈیا پاکستان پر ایک نیوکرل اٹیک کرے گا بہت بڑا یہ ایک پریڈکشن موجود ہے لیکن اس پریڈکشن کے بعد اس کارٹون کے اندر ایک سناٹا چھا گیا تھا یہ پریڈکشن وہ کیسے کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ پلان کیا کر رہے ہیں ان کا راستہ کون روکے گا اور کیسے روکے گا احادیث کے حوالے آخری لڑائی کے بارے میں کیا ہے یہ کہانی ہمیں اس طرف کو لے کر جا رہی ہے کہ یہودی کیا سوچ رہے ہیں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اور ہمارے دین کے اندر پریڈکشن کونسی موجود ہیں جو حقیقی ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو آنے والی اپیسوٹز میں بتاؤں گا لیکن صرف اتنا بتاؤں کہ غیر کا علم کسی کو حاصل نہیں ہے یہ صرف شوبدہ بازی ہے یہ صرف منیجمنٹ ہے یہ صرف ان کی طاقت ہے پیسے کی جس کے ذریعے سے وہ اثر ڈال رہے ہیں دنیا پہ وہ چیزوں کو منیج کر رہے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جب ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز ان کے فائدے میں نہیں جائے گی تو وہ اپنی پریڈکشن کو اُلٹ کر دیتے ہیں لیکن کیونکہ ان کا پروپیگنڈا بہت تیز ہے تو جو ان کی پریڈکشن دس میں سے ایک پوری ہوتی ہے اس پہ وہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں ساری دنیا کو بتاتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے کر دیا ہے تو یہ ہے وہ کھیل جو وہاں کھیلا جا رہا ہے آنے والی اپیسوٹز میں کیونکہ یہ ایک اپیسوٹ کے اندر میں اس کو کور نہیں کر سکتا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا پاکستان کا رول کیا ہوگا اسلام کیا کہتا ہے ان کی پلیننگ کیا ہے اور اس پلیننگ کے خلاف قدرت کیا کر رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی یہ ریسرچ ہم نے کی تھی میرے خیال میں یہ کوئی جادو نہیں ہے میرے خیال میں یہ کوئی پریڈکشن نہیں ہے یہ کوئی مستقبل کا بہت بڑا ان کو نالج نہیں ہے یہ صرف اتنا ہے کہ یہ ان کی طاقت ہے اور اس کو یہ شو کر رہے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اگر ہماری یہ ریسرچ آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انتظار کریں میں آپ کو اور بہت کچھ بتاؤں گا اللہ حافظ